بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر تھرٹین بازار ازر کا ہے منی مارکیٹ جی سے کہتے ہیں اس چپٹر میں ہم نے پانچ باتیں ڈسکس کرنی ہیں بازار ازر کیا ہے بازار ازر کی تعریف کیا ہے بازار ازر کا تعریف ہم دیکھیں گے بازار ازر کی اداروں پر مشتمل ہے کون کون سے ادارے مل کے بازار ازر کی تشکیل کرتے ہیں اور بازار ازر کیا فنکشنز پرفارم کرتا ہے اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ ایک اچھی جو ہے وہ منی مارکیٹ کی اچھے بازار ازر کی کیا کریکٹری سٹکس ہیں کیا کوالٹیز ہیں اور پھر ہم پاکستان کے بازار ازر کو دیکھیں گے کہ پاکستان کے بازار ازر میں کیا وہ کوالٹیز موجود ہیں اور پاکستان کا بازار ازر کن خصوصیات کا حامل ہیں بازار ازر کیا ہوتا ہے بازار ازر کا کیا تعریف ہے بنیادی طور پر مالیتی منڈی کی ایک قسم بازار ازر ہے مالیتی منڈی یعنی فیننیشل مارکیٹس فیننیشل مارکیٹس کی دو اقسام ہیں منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ منی مارکیٹ بازار ازر ہے اور کیپٹل مارکیٹ سرمائی بازار ہے بازار ازر بازار ازر منی مارکیٹ کلیل مدد کے کرزوں کا شورٹ ٹرم لونز کا کام کرتا ہے ان کا کاروبار کرتا ہے اور بازار ازر مائی لمبی مدد کے کرزوں کا کام کرتا ہے کلیل مدد کا مطلب ہے ایک سال تک کے جو کرزیں ہیں کرزاجات ہیں اس کے لیے جو کلیل مدد کے آلات استعمال کیے جاتے ہیں مثلا ہنڈی بلز آف ایکسچینج تحریری وعدہ یعنی پرومیسری نوٹ اور خزانے کی ہنڈی یعنی ٹریجری بلز یہ آلات سیال پذیر آلات ہیں یعنی لیکوڈ انسکرومنٹس ہیں اور یہ آلات جو ہیں وہ منی مارکیٹ میں آتے ہیں جبکہ بازار سرمایہ میں کیپٹل مارکیٹ میں لمبی مدد کے آلات استعمال ہوتے ہیں جیسا کہ شیئرز ڈیبینچرز اور بانڈز یعنی حیثز تمسکات اور بانڈز وغیرہ تو بازار زر سے مراد جو ہے وہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک خاص جگہ ایک خاص ادارہ بازار زر ایک ایسا نیٹورک ہے جو کے مالیتی اداروں اور زر کا لیندن کرنے والے افراد پر مشتمل ہے جہاں کلیل مدد کے کرزیں جاری کیے جاتے ہوں اور زر کو بطور کرز حاصل کیا جاتا ہو اسے بازار زر کہا جاتا ہے بازار زر کن اداروں کے اوپر مشتمل ہے کون کون سے ادارے کون کون سے انسٹیٹوشنز مل کے بازار زر بناتے ہیں ان کو ہم چھے طرح سے ڈسکس کر سکتے ہیں چھے طرح کے ادارے ہیں جو کہ مل کے بازار زر تشکیل دیتے ہیں مرکزی بینک تجارتی بینک غیر بینککاری کے مالیتی جو سالسین ہیں اس کے علاوہ بل بروکرز اور ڈسکاؤنٹ ہاؤسز ہیں اور کمولیت گھر ہیں اور سپیشلائزڈ جو انسٹیٹوشنز ہیں فینینشل خصوصی مالیتی ادارے ہیں مرکزی بینک جو کہ پہلا ہم نے ڈسکس کیا ہے اس میں مرکزی بینک بازار زر کی تمام سرگرمینوں کا محور ہے یہ بازار زر کے نگران کے طور پر کام کرتا ہے اس کا مقصد زری پالیسی کو وضع کرنا ہوتا ہے زر کی مقدار کو کنٹرول کرنا زر کی رسد کو ملک کے اندر کنٹرول کرنا جو بازار زر کے لیے کام کرتا ہے مرکزی بینک اس کا ایک فنکشن یہ ہے تجارتی بینک ہیں تجارتی بینک بھی کلیل مدت کے کرزوں کا کام کرتے ہیں یہ عوام سے رقم کو بطور امانت کرز لیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ تاجروں کو سنتکاروں کو اوورڈرافٹ کی صورت میں ڈسکاؤنٹنگ آف بلز آف ایکچینج کی صورت میں ہنڈیوں پر بٹا لگانے کی صورت میں یعنی کرز جاری کرتے ہیں تو تجارتی بینک بھی جو ہیں وہ بازار زر کے اندر کام کرتے ہیں نون بینکنگ فینینشل انسٹیٹوشنز ہیں غیر بینککاری مالیاتی سالسین ہیں تجارتی بینکوں کے علاوہ یہ بھی ادارے ہیں جو کلیل کے لیے کرزہ فراہم کرتے ہیں ان میں سیونگ بینکس ہیں انشورنس کامپنیز ہیں انویسمنٹ بینکس ہیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ پینشن فنڈز ہیں اور مالی کارپوریشنز ہیں چوتھے نمبر پہ بل بروکرز اور ڈسکاؤنٹ ہاؤسز اب بل بروکرز جو ہیں یہ ترقی پذیر بازار میں کام کرتے ہیں اور جو ڈسکاؤنٹ ہاؤسز ہیں جو کہ بٹا گھر ہوتے ہیں تجارتی بینکس کا کام کرتے ہیں ترقی آفتہ بازار میں یہ اپنا کام کرتے ہیں اور دونوں بنیادی طور پر ان کا کام ہوتا ہے کہ یہ ہنڈیوں پر بٹا لگاتے ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ کریڈٹر اور ڈیٹر کے درمیان یہ ایک رابطے کا کام کرتے ہیں اور بازار ازار کو تشکیل دیتے ہیں قبولیت گھر پانچویں نمبر پہ ہے قبولیت گھر قبولیت گھر انیسویں اور بیسویں صدی کے آخر میں یہ جو تھے وہ ان کے ہیڈکوارٹرز لندن میں منتقل کیے گئے اور یہ ایکسپورٹر اور ایمپورٹر کے درمیان ایک رابطے کا کام کرتے ہیں یہ جو بینل قومی تجارت ہوتی ہے اس کے اندر جو ہنڈیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بٹا لگا کر یہ بازار ازار میں کانٹریبیوٹ کرتے ہیں آج کے دور میں یہ کام بھی تجارتی بینک سرانجام دے رہے ہیں اس لیے جو قبولیت گھر ہیں یہ آج کے دور میں اس طرح سے نہیں پائے جاتے ہیں جیسے یہ آج سے پہلے بیس بھی صدی میں اپنا کام سرانجام دے رہے تھے چھٹے نمبر پہ خصوصی مالیاتی ادارے ہیں جیسا کہ ذریبینک ہے جیسا سرمایہ کاری کے بینک ہیں یہ بھی بازار ازار کو تشکیل دیتے ہیں ان کا مقصد کسی خاص شعبے کے اوپر سرمایہ کاری کرنا ہوتا ہے خاص شعبے کو مالیات کی فراہمی کرنا ہوتا ہے تو اس طرح سے یہ چھٹے ترہ کے ادارے ہیں جو کہ بازار ازار کو تشکیل دیتے ہیں نیکسٹ ہے کہ بازار ازار کے فنکشنز کیا ہیں بازار ازار کیا فرائز سرانجام دیتا ہے بازار ازار دس طرح کے فرائز ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے جو سرانجام دیتا ہے پہلی بات پہلا جو فنکشن ہے وہ ہے کہ یہ شورٹرم لون دیتا ہے کلیل مدد کے کرزہ جات دیتا ہے بازار ازار میں تجارتی بینک ہیں بروکرز ہیں کمولیتگر ہیں بٹا گر ہیں ان کے ذریعے گورنمنٹ کو اور جو ہے بنیجی اداروں کو ہنڈیوں پر بٹا لگا کر کلیل مدد کے لیے کرزہ جات فراہم کرتا ہے اس سے ملک کے اندر کاروبار فروغ پاتا ہے کومرس میں اور سنت میں اس کی ترقی میں یہ ایک مددگار کے طور پر سامنے آتا ہے پھر بازار ازار زائد فنڈز کو استعمال کرنے میں مدد دیتا ہے ملک کے جو مختلف مالیات اداریں تو وہ کلیل مدد کے لیے اپنے فنڈز لگا سکتے ہیں وہ اس سے پھر آمدنیاں کماتے ہیں اس کے علاوہ مرکزی بینک سے کرزوں کا جو حصول ہے بازار ازار کی وجہ سے تجارتی بینکوں کو مرکزی بینک سے کرزے لینے کے لیے اس حد تک ضرورت نہیں پڑتی جیسا بازار ازار کی ادم موجودگی میں پڑے گی کیونکہ تجارتی بینک اگر اپنے مالی ذراعہ میں کمی محسوس کرتے ہیں تو وہ بازار ازار میں اپنے دیئے گئے جو کرزیں ہیں ایک منظم بازار ازار میں دیئے گئے کرزوں کو طلب کر کے وہ اپنے مالی وسائل پورا کر لیتے ہیں اور اس طرح سے انہیں مرکزی بینک سے کرزے لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے چوتھے نمبر پہ چوتھا جو فنکشن ہے یہ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتا ہے گورنمنٹ کو اسسٹ کرتا ہے بازار ازار کی وجہ سے حکومت کی معاونت ہوتی ہے کیسے کیونکہ بازار ازار میں خزانے کی ہڑیوں کی ٹریڈ ہوتی ہے ٹریجری بلز کی ٹریڈ ہوتی ہے تو ٹریجری بلز کے ذریعے سے گورنمنٹ کم شرح سوٹ پر عوام سے کرزہ لے سکتی ہے اس طرح سے بازار ازار کی موجودگی میں حکومت کو مالی وسائل اپنے بنانے میں مالی وسائل جو ہے وہ حاصل کرنے میں آسانی رہتی ہے پانچمہ جو فنکشن ہے بازار ازار کا اس سے نظام بینککاری کنٹرول ہوتا ہے بازار ازار کی کنٹرول کرنے کے لیے زری پالیسی کو کامیابی سے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے بازار ازار کے ذریعے سے مرکزی بینک جو ہے وہ تجارتی بینکوں کو کنٹرول کر لیتا ہے ریگولیٹ کر لیتا ہے چھٹا فنکشن ہے فنڈز کی حرکت پزیری معاشی ترقی کے حصول کے لیے بازار ازار جو ہوتا ہے وہ فنڈز کو ایک شعبے سے دوسرے شعبے میں ہیں وہ کرز دے دیتے ہیں جن کو پیسوں کی ضرورت ہے وہ کرز لے لیتے ہیں تو اس طرح سے فنڈز جو ہیں وہ حرکت پزیری رہتے ہیں مالی وسائل کی ترقی ساتھ ہوا فنکشن ہے بازار ازار چونکہ مالی احساس اجاد کی حفاظت کرتا ہے اور ان میں اضافہ کرنے کے لیے کام کرتا ہے اس لیے بچتوں کی حاصلہ افضائی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں جو ہے وہ سرمایہ بیلڈ ہوتا ہے کیپٹل فارمیشن ہوتی ہے مالی وسائل میں اضافہ ہوتا ہے سرمایہ کاری میں اضافہ ہوتا ہے آٹھویں نمبر پر طلب اور رسد میں توازن پیدا کرتا ہے بازار ازار کرزوں کی طلب اور رسد میں توازن پیدا کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے اس طرح سے فنڈز کا مناسب استعمال ہوتا ہے نومہ جو فنکشن ہے جو بازار ازار کی وجہ سے بازار ازار جو پرفارم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ بازار ازار قریبی ازار میں لینڈین کرتا ہے اسے آپ کا جو نکد ازار ہے اس کے بجائے قریبی ازار میں اصل ازار کے بجائے قریبی ازار زیادہ استعمال میں آتا ہے کیسے؟ کیونکہ قریبی ازار کے علاقات ہیں ہنڈیاں ہو گئیں خزانے کی ہنڈیاں وعدے کے نوٹ ہیں اور کوئی اور جو دیگر کفالتیں ہیں جب ان کے ذریعے سے آپ کام کرتے ہیں تو اصل ازار استعمال میں نہیں آتا تو بازار ازار انتقال ازار کا منی کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے وسائل کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اصل ازار کے بجائے قریبی ازار کا استعمال کرتا ہے جو کہ جس کی وجہ سے جو بڑی بڑی ادائیگیاں ہیں وہ ذریعے نقد کے بغیر ہو جاتی ہیں تو اس طرح سے کاروبار میں ترقی کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں دسما اور آخری فنکشن جو بزار ازار پرفارم کرتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مالی اداروں میں آپس میں اکتاون کی فضاء کوپریشن کی فضاء جو ہے وہ بنی رہتی ہے چونکہ بزار ازار ہم نے جیسے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ بہت سار اداروں کے ساتھ مل کر بنتا ہے تو جب یہ ادارے آپس میں ذر کا لیندن کرتے ہیں کلیل مدد کے کرزوں کا آپس میں لیندن کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی مشکلات میں ایک دوسرے کے کام آتے ہیں تو اس طرح سے بازار ازار مالی اداروں میں تاون میں تاون کو فروغ دیتا ہے اگلا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کہ ایک اچھی منی مارکیٹ کی ایک اچھے بازار زر کی کیا کیا خصوصیات ہیں ایک اچھے بازار زر میں بارہ خصوصیات جو ہم ڈسکس کریں گے کہ بارہ خصوصیات ایک اچھے بازار زر میں ہونی چاہیئے ایک اچھے بازار زر میں مرکیزی بینک موجود ہونا چاہیئے نظام بینک کاری منظم ہونا چاہیئے سپیشلائزیشن ہو وہاں پہ کرزوں کے لیے اور ایک اچھا بازار ازار وہ ہوتا ہے جہاں پہ اصل زر کے بجائے قریبی زر میں لیندن کیا جاتا ہو شرع سود اکروس دی بورڈ پوری مارکیٹ میں پورے بازار میں ایکسا ہو اور مالی زرائے جو ہیں وہاں تک پہنچ جو ہے وہ آسان ہو ایزی ایکسس ہو تو فیننشل ریسورس ساتھوں نمبر پہ یہ ہے کہ متقلی کی سہولت ہونی چاہیے بازار ازار میں لچک پذیری ہونی چاہیے بازار ازار میں جو ادارے ہیں وہ ان کے آفیسرز جو ہیں وہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوں مالی اداروں کی ایک وسیط اداد جو ہے وہ ایک اچھے بازار ازار میں موجود ہونی چاہیے خاتا جات کا ایکاؤنٹس مینٹیننس کا نظام جو ہے جو کسی بھی بازار ازار کے اندر مالیاتی ادارے جو اپلائی کر رہے ہیں امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ بہترین ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے عوامل ہیں جو کہ بازار ازار کی کارکردگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں تو ہم ان کو ڈسکس کرتے ہیں ایک اچھے بازار ازار کی پہلی خصوصیت کے وہاں پہ مرکزی بینک موجود ہونا چاہیے ایک اچھے بازار ازار میں مرکزی بینک کو ریڈ کی اڈی کی حیثیت حاصل ہے کیونکہ بازار ازار کی تمام معاملات کی نگرانی کے لیے جو بینک جو ان کے نگران کے طور پر جو نازم کے طور پر کام کرتا ہے وہ مرکزی بینک ہے تو مرکزی بینک کی موجودگی سب سے بڑا فیکٹر ہے جو کہ بازار ازار کی پرفارمنس کو بہتر بنانے میں ہمارے کام آتا ہے نظام بینککاری منظم ہونا چاہیے ایک کمپلیٹ ریگولیٹڈ بینکنگ سسٹم ہونا چاہیے ایک مربوط نظام ہونا چاہیے بینککاری کا یہ دوسری خاصیت ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں تجارتی بینک ہی ہیں جو کہ کلیل مدد کے لیے کردہ دیتے ہیں اور ہنڈیوں پر بٹا لگاتے ہیں مین جو جن سے مل کر بازار ازار تشکیل پا رہا ہے جو مین ادارہ ہے وہ تجارتی بینکس ہیں تو تجارتی بینک کو کو ریگولیٹ کرتا ہے مرکزی بینک تو تجارتی بینک اگر ایک منظم نظام کے تحت چل رہے ہیں مرکزی بینک کا ان کے اوپر ایک اچھا کنٹرول ہے تو یقیناً بازار ازار کی پرفارمنس جو ہے وہ اچھی ہوگی ایک اچھے بازار ازار میں جو ہے وہ سپیشلائزیشن ہونی چاہیے یعنی مختصر نوٹرز کے اوپر جو ہے وہ کرزہ لینے کے لیے ہنڈی کے لیے خزانے کے ہنڈی کے لیے اور جو ہے وہ مبادلہ خارجہ کے لیے آپ کے پاس سپیشلائزیڈ پیپل ہونے چاہیے تخصیص خار کے جو ہے وہ کار کے لوگ ہونے چاہیے چوتھے نمبر کے اوپر قریبی زر میں جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے ایک اچھا بازار ازار جو ہے وہ اصل زر کے بچائے قریبی زر کے علاق مثلا ہنڈی میں اور جو ہے وہ خزانے کی ہنڈی میں تحریری وعدہ جو ہے وہ وعدے کا نوٹ جو ہے اور دیگر جو کفالت ہیں ان میں ڈیل کرتا ہے پانچ ماہ پوائنٹ ہے یکسان شرع سود ایک اچھا بازار ازار میں موجود جو تمام مالیاتی ادارے ہیں وہ ایک ہی شرع سے سود وصول کرتے ہیں یا سود ادا کرتے ہیں اس لئے عوام کو جو ہے وہ کسی قسم کی تحقیقات نہیں کرنی پڑتی عوام کو جو ہے وہ ادھر ادھر کوئی پوچھ گچھ نہیں کرنی پڑتی ایک اچھے بازار ازار میں عوام کو اس بات کا ایڈیا ہوتا ہے اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ پوری مارکیٹ میں ایک جیسا انٹریسٹ ریٹ چال رہا ہے چھٹی جو کولٹی ہے کہ مالی ذرائے ایک اچھے بازار ازار کو ملکی اور غیر ملکی ذرائے پر ایزی ایکسس ہونی چاہیے تاکہ کرز لینے والوں کو کرز دینے والوں کو فنڈز کی کمی کا اور کوئی دوسری مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے ایزی ٹرانسفر ہونا چاہیے جو کہ سیونتھ کریکٹریسٹیک ہے یعنی جو فنڈز کی مکمل نقل پزیری ہونی چاہیے فنڈز بڑی آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے کم خرچ پر ٹرانسفر ہو سکتے ہیں اسے بازار ازار جو ہے وہ بازار ازار کی کارکردگی پہتر ہوتی ہے کارکردگی اچھی ہوتی ہے کچھے بازار ازار میں ٹرانسفر جو ہے وہ آسانی سے فنڈز کا ہو جاتا ہے فلیکسیبل ہونا چاہیے یعنی لین دین میں جو ہے وہ مکمل لچک تذیری پائی جانی چاہیے تاکہ سنت اور کامورس کو ضروریات کے مطابق کرزوں کے اجراء کو کنٹرول کیا جا سکے کرزوں کا اجراء کام بھی ہو سکتا ہو اور کرزوں کا اجراء جو ہے وہ آسانی سے بڑھایا بھی جا سکتا ہو فلیکسیبل جو ہے وہ ہونا چاہیے نومہ جو پوائنٹ ہے ذاتی دلچسپی اچھے بازار ازار کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں جتنے بھی ازار ازار کو اس کے اندر آتے ہیں اس کے افیسرز جو ہیں وہ ذاتی دلچسپی لیتے ہوں اور وہ ذاتی حیثیت میں ذاتی طور پر کرزہ لینے والوں سے قریبی رابطہ رکھتے ہوں تاکہ تجارت میں سرمایہ کاری کے سلسلہ میں وہ مفید مشورے جو ہیں وہ ان کو دیتے رہیں دسوں پوائٹ ہے مالی اداروں کی ایک وسیط اداد ہونی چاہیے ایک اچھا بازار ازار جو ہے وہ تب بن سکتا ہے جب اس بازار میں اداروں کی تداد جو ہے وہ کافی زیادہ ہو اس میں یعنی تجارتی بینک ہو گئے ڈسکاؤنٹ آساز ہو گئے سپیشلائز ڈی انسٹیٹویشنز ہو گئے اور جو نون بینکنگ ہم نے فینینشل انسٹیٹویشنز جو ہیں وہ پڑے ہیں ان کی ایک وسیط اداد انشورنس کمپنیاں ہونے چاہیے تاکہ بازار جو ہے وہ وہاں فنڈز کا بہاو فنڈز کی فنڈز کا انتقال فنڈز کی حرکت پذیری جو ہے وہ آسان ہو سکے ڈیاروں پوائنٹ ہے کہ کھاتا جات کا نظام جو ہے لیندین کو ریکارڈ کرنے کا نظام ایک اچھے بازار ازار کے تمام مالیاتی ادارے جو ہیں وہ لوگوں کے لیندین کا ریکارڈ جو ہے یعنی کھاتا جات جو ہیں وہ اس کو ایک بہترین نظام کے تحت رکھیں اور اس کا وقتا فوقتا جو ہے وہ آرڈٹ ہوتا رہے اس کی جانچ پڑھتال ہوتی رہے تاکہ جو ہے وہ تمام کھاتا جات جو ہیں وہ جانچ پڑھتال کے بعد ان میں پائی جانے والی خامیاں ہمارے سامنے آتی رہے بارمہ پوائنٹ ہے متفرق عوامل یعنی مسیلینیس فیکٹرز ہیں جو کہ یہ جو ہم نے خصوصیات بیان کی ہیں یہ تو ہیں ان کے علاوہ اور بہت ساری خصوصیات ہیں جیسے بین القوامی لیندین پر بعض اوقات رسٹرکشنز ہوتی ہیں پابندیاں ہوتی ہیں بہران ہے اروج ہے زوال ہے وار ہے اور اسی طرح سے جو ہے وہ غیر مستقم سیاسی حالات ہیں پولیٹیکل کنڈیشنز اسٹیبل نہیں ہوتی ہیں یہ سب مل کر یہ فیکٹرز بھی جو ہیں وہ بازار ازار کی کارکردگی کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں اب تک ہم اس چپٹر میں تین باتیں ڈسکس کر چکے ہیں بازار ازار کیا ہوتا ہے بازار ازار کن اداروں بازار ازار کیا ہوتا ہے اور کن اداروں کے اوپر مشتمل ہے دوسری بات بازار ازار کیا افرائز سر انجام دیتا ہے اور تیسری بات کہ ایک اچھے بازار ازار کی کیا خصوصیات ہیں اب یہ جو خصوصیات ہم نے پڑی ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا بازار ازار کن خصوصیات کا حامل ہے اور پاکستان کا بازار ازار جو ہے وہ اس میں یہ خصوصیات کے ساتھ تک سادے کرتی ہیں پاکستان ایک ترقی پذیر ملک ہے اور پاکستان کا بازار ازار جو ہے وہ بیعک وقت ترقی آفتہ اور غیر ترقی آفتہ بازار دونوں ہی بیعک وقت جو ہے وہ ان ایکشن ہے ترقی آفتہ بازار میں سٹیٹ بینک ہو گیا جو ہمارا مرتضی بینک ہے تجارتی بینک ہیں اور جو خصوصی مالیات فرام کرنے والے ادارے ہیں وہ کام کر رہے ہیں اور غیر ترقی آفتہ بازار میں زمیدار ہیں اور سوداغر ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں پاکستان کے بازار میں سٹیٹ بینک ہے اور اس کے علاوہ یہ معاملات کو کنٹرول کر رہے ہیں نگرانی دے رہے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر خصوصی مالیاتی ادارے ہیں جیسے سنتی ترقی آفتہ بینک ہے پاکستان کا ایڈی بی پی انڈسٹریل ڈیولمنٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کی سرمایہ کاری کی کارپریشن ہے انویسٹمنٹ کارپریشن آف پاکستان اور قومی سرمایہ کاری ٹرسٹ نیشنل انویسٹمنٹ ٹرسٹ یہ وہ ادارے ہیں جو کہ مرکزی بینک کے ساتھ خصوصی مالیات کے کاموں کو فروغ دینے کے لیے جو ہے وہ بنائے گئے ہیں تشکیل دیئے گئے ہیں تیسرے نمبر کے اوپر تجارتی بینک ہیں پاکستان میں جو ہمارے شیڈیولڈ کمرشل بینک ہیں فہرستی تجارتی بینک ہیں وہ سٹیٹ بینک کو پاکستان کے زیرے نگی ہیں زیرے کنٹرول ہیں اور یہ ذرکلینڈن کرتے ہیں اور یہ ہنڈیوں پر بٹا لگاتے ہیں اور کلیل مدد کے لیے کرزوں کو فراہم کر کے کاروبار کی ترقی میں ملکی معیشت کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ پاکستان کے بازار ادار میں امداد باہمی کے بینک ہیں امداد باہمی کے بینک کاشتکاروں کو آسان شرائط پر کرزہ دیتے ہیں اور کلیل مدد کے لیے درمیانی مدد کے لیے کرز فراہم کرتے ہیں ذریعی شبہ کو خاص طور پر ترقی دینے کے لیے پنجاب پروینشل کوپریٹیو دنک ہے سنین پروینشل کوپریٹیو دنکی ہے fir similar بانٹوں پر بیما کمپنی بھی انشورنس کمپنی بھی ہے پاکستان میں سٹے لائیب انشورنس کارپیلی جو بلی انشورنس کے ای اےquarل دل کرنہو اس طرح کی اور انشورنس کمپنی جو کہ لوگوں کو ان کی ملک پہنچ فز جائی کہ ق 골�وگوں میں بچتوں کی آدت ڈال رہی ہے اور Nok選 سرمایہ کاری کی عادت ڈال رہی ہیں اور اس طرح سے وہ جو بچت عوام کرتی ہے اس کو سٹاک مارکیٹ میں اگر وہ لگا دیتے ہیں کمپنیوں کے حصے سوگیرہ فروخت کروانے میں خریدنے میں فروخت کرنے میں پھر وہ کلیل مدد کے کرزے کے طور پر یا براہ راستہ سرمایہ کاری کے طور پر وہ پیسے کام آتے ہیں اس کے علاوہ ڈاکھانے کے بچت بینک ہیں جو کہ دہی علاقوں میں دور دراز علاقوں میں قائم کی گئے ہیں اور پاکستان کی سٹاک ایکچینج مارکیٹ ہے جو کہ پاکستان کے بازار زر کو بہتر بنانے میں جس کا کردار ہے پاکستان کی سٹاک ایکچینج کے کراچی لاہور اور اسلامباد تین بڑے شہروں میں جو ہے وہ یہ سٹاک ایکچینج مارکیٹس قائم ہیں اور یہ بھی کمپنیوں کے حصے خرید کر انہیں فروخت کر کے خرید و فروخت کر کے مالیات فراہم کرتی ہیں تو یہ پاکستان کے مارکیٹ کا جو ہے وہ پاکستان کی منی مارکیٹ کا پاکستان کے بازار زر کے وہ ادارے ہیں جو پاکستان میں کام کر رہے ہیں اب ہم اس چپٹر کے اگر مختصر سوالات دیکھیں پہلا سوال ہے کہ بازار زر اور بازار سروائے میں فرق کیا ہے جو ہم پڑ چکے ہیں کہ بازار زر جو ہے وہ قلیل مدت کے کرزوں کا کاروبار کرزوں کا بازار ہے اور بازار سرمایہ جو ہے وہ ایسا بازار ہے جہاں پہ طویل مدت کے کرزوں کا کاروبار ہوتا ہے دوسرا سوال ہے کہ بازار زر کے اداروں کی فیرشت تو بازار زر کے اداروں میں مرکزی بینک ہے تجارتی بینک ہے غیر بینکاری مالیاتی سالسین ہیں بل بروکرز ہیں ڈسکاؤنٹ ہاؤسز ہیں کبولیت گھر ہیں یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں بازار زر میں تیسرا سوال یہ ہے کہ بازار زر میں بٹا گھروں اور بل بروکرز کا کردار کیا ہے یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ترقی پیزیر بازار میں یہ کام کرتے ہیں ڈسکاؤنٹ ہاؤسز جو ہوتے ہیں وہ ترقی آفتہ بازار میں کام کرتے ہیں دونوں کا کام بنیادی طور پر ہنڈیوں پر بٹا لگانا ہے اور کریڈیٹر اور ڈیٹر کے درمیان رابطے کا کام ہے چوتھا سوال ہے کہ بازار زر میں قریبی زر کا کیا فرض ہوتا ہے تو بازار زر بنیادی طور پر انتقال زر کے لیے آسان اور محفوظ ریہ ہمیں فراہم کرتا ہے کیونکہ یہاں اصل زر استعمال نہیں ہوتا اصل زر کے بجائے زیادہ تر جو لیندین ہے وہ قریبی زر میں ہوتا ہے جسے بڑی بڑی ادائیگیاں جو ہیں وہ زر نقد کو استعمال کی بغیر آسانی سے جو ہے وہ سر انجام پا جاتی ہیں پانچ مارو آخری شورٹ قویشن ہمارا کہ منظم بازار زر کی کیا خصوصیات ہیں مرکزی بینک کی موجودگی منظم نظام بینک کاری تقسیس برائے کرزہ قریبی زر یکسان شرعہ سعود اور لچک پذیری جو یہ ساری باتیں جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اگر ہم نے مین باتوں کو ڈسکس کر لیا ہے تو اس کے اندر سے ہی شورٹ قویشنز نکل رہے ہیں تو اگر ہمیں مین باتیں سمجھ آ چکی ہیں تو شورٹ قویشنز کا سمجھنا ہمارے یہ مشکل نہیں ہے اور اسی طرح سے اس کے ایم سی کیوز ہیں میں ان کو ایک نظر جو ہے وہ پڑھ دیتا ہوں آپ لوگ اپنے کتابوں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں بازار زر کن کرزوں کا کام کرتا ہے بازار زر قلیل مدت کے کرزوں کا کام کرتا ہے دوسرا ہے کہ بازار زر لین دن کرتا ہے یقینی بات ہے کہ تحریری وعدہ کا ہنڈی کا قابل فروخت lumpا ووالتوں کا تو دال جواب اس کا ٹھیک ہے تیسرا ہے ہے کہ بازار سرمایا لیندنن نہیں کرتا تو بازار سرمایا میں خزانے کی خزانے کینڈی کا لیندنننہی ہوتا کیونکہ خزانے کی خزینگڑی جو ہیں وہ قلیل مدت کا عال讓 ہے اس کا لیندن جو ہیں وہ بازار زر میں ہوتا ہے بازار سرمایا میں اس کا لیندننہی ہوتا چوتھا ایم سی کیوں ہے کہ کون سا ادارہ بازار ایزار کا رکن نہیں ہوتا تو جو آپشنز ہمیں دی ہوئی ہیں ایچ بی ایف سی بیلڈنگ فیننس کارپریشن لمبی مدد کے لیے کر جائے دیتا ہے تو یہ یہ جو ہے وہ بازار سرمایہ کے اندر آتا ہے بازار ایزار کے اندر نہیں آتا پانچوں نمبر پر کہ پاکستان کا بازار ایزار بی ایک وقت ترقی آفتہ اور غیر ترقی آفتہ دونوں ہیں چھٹا بازار ایزار کا ناظم اور نگران مرکزی بینک ہے اور ایک ترقی آفتہ اور منظم بازار ایزار ہمیشہ زیادہ لچکدار ہوتا ہے ہاتھ ہوا پاکستان کے غیر منظم بازار ایزار کی بڑی وجہ کون سی ہے پاکستان کا جو بازار ایزار غیر منظم ہے زیادہ منظم نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ مالیت ایداروں میں تعاون کی کمی ہے اگلی بات اگلی ایزار بازار ایزار میں مالی ایداروں کی تعداد بازار ایزار میں مالی ایداروں کی تعداد غیر محدود ہوتی ہے اور دس وار آخری ایزار کی کس دست عویز کا سٹاک ایکچینج پر لیندن ہوتا تو جو آپشنز دی ہونی ہیں حصہ صورت مسکات جو ہے وہ ان کا لیندن ہوتا ہے ہنڈی کا بلڈ اف ایکس چینج کا لیندن سٹاک ایکچینج پر نہیں ہوتا یہ ہمارا چپٹر نمبر تھرٹین ختم ہو گیا ہے بازار ریزر ہم نے ڈسکس کیا ہے بازار ریزر کے لانگ قویسٹنز اس کے شورٹ قویسٹنز اور اس کے ایم سی کیوز ڈسکس کر لی ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو